ابتدا ہے رب زلجلال کے بابرکت نام سے لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر اور آپ کی آل پر آج ہم جس شخصیت سے آپ کا طرف کروارے ہیں وہ ہے امبات اسلامی جلال پر جٹا حلقہ پیپی تھرٹی کے امیدوار چوہدری انس مجاہد ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے الیکشن میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا حلقے کے مسائل پر بات چیت کریں گے تو آئیے جانتے ہیں جی انس مجاہد صاحب اپنا طرف کروائیں پلیز جی بہت شکریہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے مجھے بات کرنے کا اپنا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا موقع فرام کیا ہے جی میں جلال پر جٹا کا ہی باسی ہوں یہیں پر پلا بڑھا ہوں الہجاز سکول سے میں نے میٹرک کیا کرنل محمود اختر صاحب کی زیر سایہ اس کے بعد ابن امام کالج جو یہاں پر ایک معروف کالج ہے جویز صاحب کی اور مبشر صاحب کی زیر سایہ میں نے ایف ایسی کی پری انجننگ اس کے بعد میں اسلامباد چلا گیا ائر انیورسٹری اسلامباد سے الیکٹریکل انجننگ میں بی ایس آنرز کیا اور اس کے بعد کچھ ارسا جاب بھی کرتا رہا فران کالج گجرات میں پڑھاتا بھی رہا اور ابھی اپنا کاروبار کرتا ہوں اور جماعت اسلامی کا رکن ہوں کارگون ہوں اور یہی تاروخ مطرمہ آپ ہمیں بتائیں کہ ارسا ہو گیا آپ کو جماعت اسلامی کے ساتھ بہن سلی جی میرا ویسے تو خاندانی تعلق ہی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے میرے والدین جو ہیں دونوں اور میری بلکہ دادی جان بھی جماعت اسلامی کی رکن تھی میرے دادا جان بھی تو اس طرح نسل در نسل ہی جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق ہے برحال جب سیاں کھولی تو جماعت کے ساتھ اور اسی تحریک کے ساتھ وہ بستہ رہا ہے آپ نے جماعت اسلامی کی پلیڈ فارم سے یہ لیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا دیکھیں اس لیے کہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ ہم پوری دنیا پر اسلامی نظام کو غالب کرنا چاہتے ہیں اور اس پاکستان کے اندر اقتدار حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے نظام کو غالب کر کے ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں انصاف اور عدل کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ جماعت اسلامی کا مشن اور نظریہ ہے جو کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے تو اس لیے اگر سیاست میں بھی آنا ہے تو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اور سوائے جماعت اسلامی کے چونکہ یہ کام کوئی نہیں کر رہا اس لیے اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم ہوئی نہیں سکتا ہے چوہدری انسل بنجائد صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ جماعت اسلامی کے منشور کے ساتھ ساتھ ہلکا پی پی تھرڈی کے لیے آپ کے پاس کیا منشور ہے دیکھیں ہلکا پی پی تیس جو ہے اس کے کچھ بڑے مسائل ہیں جس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر دو خاندانوں کی حکومت ہے اور انہوں نے اس ہلکے کے لوگوں کو غلام بنائے ہم انشاءاللہ ان کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ اس الیکشن میں جیت کے دوسرے نمبر پر اس شہر کے یہ جو شہر ہے اب تحصیل ہیڈگوارٹر بن گئے جلال پر جٹا اس کے بے شمار مسائل ہیں اس کے آسپیٹل کا مسئلہ ہے اس کے سکولوں کا مسئلہ ہے اس کے ہاں صاف پانی کے مسائل بے شمار مسائل ہیں یہاں پہ گراؤنڈ کا مسئلہ ہے گراؤنڈ ایک بنا دو دیا ہے لیکن انڈور سپورٹس کمپلیکس نہیں ہے ایک پارک تھا وہاں پر بھی تو اس شہر کے تو بے شمار مسائل ہیں جن پہ ہر کوئی بات بھی کرتا ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ جلال پر جٹا کی بادی جو ہے یہ پچیس فیصدہ اس حل کے ایک لاکھ باقی تین لاکھ بادی تو دہات پہ ہے اور دہات کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس پہ کوئی بندہ توجہ نہیں دیتا نہ کسی کو معلوم ہے دہات کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہاں کا سیوریج کا مسئلہ ہے کسی ایک بھی گاؤں کے اندر کسی صحیح طریقے سے نظام کے تحت سیوریج کا سسٹم نہیں ہے پہلے وہ چھپڑ ہوتے تھے جہڑ ہوتے تھے جس میں وہ پانی آتا تھا اب جب بور ہو گیا ہے پانی کا جو ہے وہ وفر ہو گیا ہے تو اب اس کی نقاسی کا کوئی نظام کسی گاؤں میں موجود نہیں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے حلقے کے لوگوں میں انشاءاللہ یہ سہور بھی بیدار کر رہے ہیں اور ہم اس حلقے میں انشاءاللہ کامیاب ہو کر اس بڑے مسئلے کو اڈریس کریں گے اور سارے دہات کا ایک ایسا نظام جو سرکاری سطح پہ پہلے سے موجود ہے بنے ہوا ہے اس کو انشاءاللہ ایمپلیمنٹ کریں گے اور بہت کام خرچے کے ساتھ اس بڑے مسئلے کو انشاءاللہ حال کریں گے اس کے علاوہ جو پٹواری کے دفتر تھانے کے اندر اور دیگر جو سارے دفاتر ہیں ان کے اندر جو کرپشن کا ایک بازار انہوں نے گرم کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم نکیل ڈالیں گے جو حضریہ انس مجھے صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ الہاق کر لیتی ہے آخری دنوں میں جا کے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ بھی کسی کے ساتھ الہاق کر لیں یا آپ کے پاس جو ازاد میدوار ہیں ان میں سے کوئی میدوار آپ کے پاس آیا ہے جی پہلی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے 2018 کے الیکشن کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اور اس پر پچھلے آپ چار سال سے جماعت کی اس پالیسی کو دیکھ بھی رہے ہیں کراچی کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے اور کے پی کے کے بلدیاتین تخابات میں سندھ کے بلدیاتین تخابات میں ہر جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے نشان اپنے پرچم اپنے کینڈیڈیٹ اور اپنے جو ہے وہ شخص نشناست کے ساتھ کلیکشن میں جاری ہے اور ہر سیٹ پہ انشاءاللہ پورے پنجابل کے پورے پاکستان کے اندر ہر بیلٹ پیپل پر ترازو کا نشان ہوگا اور جماعت کا امیدوار ہوگا اور جہاں تک ازاد امیدواران کی بات ہے کسی نے ہم سے رابطہ تو نہیں کیا اس طرح لیکن ہم ضرور رابطہ کر رہے ہیں سب سے کہ آپ جو ازاد امیدوار ہیں وہ اس جو جماعت اسلامی کا جو منشور ہے جو ہمارا پیغام ہے جو ہماری طاقت ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس جو ویڈیرہ شاہی کا نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لئے جدوجود کریں چودر انس پنجائد صاحب آپ ہلکہ بی بی تھرٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں آپ ہلکے کی عوام کے لئے کوئی ایک ایسا پیغام جس سے آپ لوگوں کے دل جیت لیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں بھی بات کی ہے ہمارا جو منشور ہے ہماری جو کوشش ہے ہم ہلکے کے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے ہر دکھدت کے جو اور خوشی غمی کے موقع پہ آپ پائیں گے لیکن یہ ہے کہ ہم اسمبلی میں بھی پہنچ گے انشاءاللہ کامیاب ہو کہ ہلکے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو وہاں پہ اجا کر کریں گے آپ اس ہلکے کے جو امیدوار پہلے رہے ہیں عبداللہ یوسف صاحب ایمپی اے رہے ہیں یا مجر صاحب رہے ہیں آپ اسمبلی کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں ایک بار بھی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اسمبلی کے فلور پہ بات کر لیں پانچ سالوں میں انہوں نے ایمپی اے بن کے ایک بار بھی بات نہیں کی تو یہ کس چیز کے ایمپی اے بنے پھر ہیں ہم انشاءاللہ ہلکے کے لوگوں کی ترجمانی بھی کریں گے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہو سکا انشاءاللہ کریں گے اور مسائل کو حل کر کے چھوڑیں گے آپ نے ابھی تک عوام سے ووٹ کی اپیل نہیں کی ظاہر ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری بات کا مقصد تو یہ ہی ہے کہ اگر لوگ جماعت اسلامی کے اور ہم پر اعتبار کریں گے ترازو کو ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے اسی کے پاس وہ قیادت ہے اسی کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کی مسائل ہر کر سکتے ہیں اور یہ کام ہو نہیں سکتا جب تک لوگ ہمیں ووٹ نہ دیں تو ہمیں لوگ کے ووٹ کی شکریہ چہدری انس مجاہد امیدوار حلقہ پی بی تھلٹی آپ دیکھ رہے ہیں کمال ٹی وی اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جماعت اسلامی کا منشور آپ تک پہنچا سکے اب عوام پہ فیصلہ ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیتی ہے اور دوبارہ وہی نظام جو ہے وہ نفس کرنے کا ساتھ دیتی ہے یا نیا نظام لانے کے لئے کسی کا ساتھ دیتی ہے شکریہ